اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکیم محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین بات کر لیتے ہیں تھوڑا بیری والے شہد کے بارے میں جو کہ کھانا سنت رسول بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیری والا شہد حدیث پاک کا محوم ہے کہ شوق سے کھایا کرتے تھے تو بیری والے شہد کے بارے میں آج جان لیتے ہیں ناظرین شہد ویسے تو بہت بڑی دوا ہے اور بہت بڑا سیرف ہے اور شہد کی جو ہے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ناظرین حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاء فرمایا ہے کہ جو آدمی تین دن تک تین تلیاں شہد چاٹ لے کھا لے تین دن تک تو اس مہاں آنے والی کسی بہت بڑی بلا سے محفوظ رہے گا یعنی کہ ایکشیرین سے حد سات سے یا بہت بڑی آنے والی کوئی بھی ایسی بیماری جو کہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو انسان اس سے دور رہے گا تو ناظرین بیری والا شہد جو ہے دیسی شہد سے یا بڑے شہد سے خاص کر زیادہ طاقت رکھتا ہے تو یہ شہد ہم نے ابگری کا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ابگری کی یہ برینڈ ہے اور بہت ہی زبردست شہد ہے ناظرین اٹھائیسو گرام اس کی پیکنگ ہے اور اگر قیمت کی حوالے سے بات کریں تو چھے سو پچاس روپے جو ہے آر ایسیس کی ریٹل پرائز ہے قیمت ہے ٹوٹل تو یہ بہت ہی زبردست شہد ہے ناظرین پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی بڑے شہد پہ اس ٹائم ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں بیری والا شہد بیری والا شہد جو ہے ناظرین یہ نہ چھوٹا شہد ہوتا ہے نہ بڑا شہد ہوتا ہے بیری والا شہد یہ جان لیں بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ بیری والا شہد کسے کہتے ہیں جس جگہ بیری زیادہ ہو بیر ہوں باغات ہوں جیسا کہ عربی میں صدرہ کہتے ہیں اور انتو زبان میں بیر کہتے ہیں بیری بیر کے پھول ہوتے ہیں ناظرین جس ٹائم پھولوں کی بہار آتی ہے بیروں کے باغات میں تو وہاں سے جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ رس چوستی ہیں اور چوست کے جو شہد کے چھتے کے اندر رس ایڈجسٹ کرتی ہیں اسے بیری والا شہد ہی کہتے ہیں تو بیری والا شہد جو ہے اس کا سرد ترب مزاج ہوتا ہے ناظرین سرد ہوتا ہے باقی شہد گرم ہے بیری والا جو ہے سرد ہے تو یہ بلیڈ ہی رہتا ہے جن کا ان کو نقصان نہیں پھوچھاتا تو ناظرین شہد جو ہے شہد شہد ہی ہے شہد کے ساتھ کا کوئی سیرپ نہیں تیار ہوا آج تک نہیں ہوگا اللہ نے ایسا سیرپ تیار کر دیا ہے اور ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکا فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اگر شفا کا ارادہ رکھتا ہو کہ میں تندرست ہو جاؤں صحت ماند ہو جاؤں صحت یاب ہو جاؤں تو وہ آدمی صبحوں کے ٹیم جو ہے بارش کے پانی کے اندر شہد گھول کے پھیلے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا بارش کا پانی بھاڑ لیا کریں اس کے اندر تقریباً دو چمچ جائے شہد ڈال کے تقریباً آدھا گلاس بارش پانی ہو یا ایک کب بھی ہو تو اس سے بھی کام کل جائے گا چند روز آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو صحت اور شفایہ کلی خیر نصیب ہوگی ناظرین حدیث پاک میں آخر بارش کے پانی کا ذکر جو آیا ہے وہ شہد ڈال کے پینے کا اس کے اندر آخر کوئی تو بات ہوگی کوئی تو خصوصیت ہوگی اس کی آپ ضرور سے ضرور استعمال کیا کریں جس ٹیم بھی بارش ہو موصلہ دار ہو تو آپ بارش کا پانی کسی ٹپ میں یا کسی سطل یعنی تھال وغیرہ میں بھر لیا کریں اور پھر بارش کے پانی کے اندر شہد مکس کر کے گھول کے آپ پی لیا کریں آپ کے اندر جو روگ ہیں جو پرانی سے پرانی بیماریاں ہیں جو عدویات سے نہیں جا رہی تو ان سے انشاءاللہ نبیوں کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی شفاہ کا ارادہ رکھتا ہو تو بارش کے پانی کے اندر جو ہے شہد گھول کے پی لے تو اسے شفاہ کلی خیر نصیب ہوگی حضرین میں آپ کی خدمت میں حدیث عرض کر رہا ہوں یہ کوئی اسی حکیم یا کسی طبیب یا کسی مصنف میں آپ کو نہیں بتا رہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہمارے ہیں تو بارش کے پانی کے بارے میں ویسے کافی احادیث ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو باہرالی اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر بارش کے پانی کے قطرے کے ساتھ جو ہے ایک فرستہ نازل ہوتا ہے آسمان سے تو جس کے جو پانی دم کیا ہو اس کی تو طاقت ہے تو اللہ جس قطرے کے ساتھ ایک فرستہ نازل فرمائے زمین پر تو اس بارش کے پانی میں کتنی بڑی طاقت ہوگی ناظرین ایمان کی بات ہے یقین کی بات ہے اعتماد کر کے بھیا کریں اللہ اور اس کے رسول پر کوئی چیز بھی استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے استعمال کیا کریں تو اس سے جو ہے آپ کو شفا ہوگی ضرور نہیں ہے کہ آپ دوائیں کھائیں یا جڑی بوٹیاں کھائیں باز دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بڑی بڑی دوائیں کھانے سے جو ہے آدمی کو آرام نہیں ہوتا اور راحت نہیں پہنچتی ہے لیکن چھوٹی سی دوائیں استعمال کرنے سے چھوٹی سا ٹوٹکا استعمال بہت لاکھوں بے فضا ہو جاتا ہے اور آدمی کی برسوں کی پرانی سے پرانی بھی ملی وہ چلی جاتی ہے ناظرین یہ تو تھے شہد کے فوائد جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے لئے ٹیسٹ ویڈیوز نئے سے نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیشن آپ تک بہت آسانی پہنچائے جا سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دوما یاد رکھیے گا اب تک اتنا کافی اللہ حافظ